دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو اس ریڈ بٹن پر کلک کریں اور بیل ایکن کو دبا کر ہمارے چینل کو سبکرائب کرنا مجھ بھولیں تاکہ ایسی ہی انفرومیشن ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں چلیں اب ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ہیلو ناظرین میری طرف سے سب کو سلام آپ دیکھیں کچن ویڈ سیما رمضان آج میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں چکنتی کا بوٹی جس کے لیے میں نے آدھا گلو چکن لے لیا یہ ایک ٹوماٹر لیا سلائس میں یہ چکنتی کا مسالہ ہے چکنتی کا مسالہ اس کے اندر میں نے لسن کے آٹھ سے دس چوے لی ہیں آدھی ٹکڑا لفدرک کے لیے ایک پیاز ہے اسے میں اچھے سے بلینڈر کر لوں گی اور ٹو ٹیبل سپون میں اس کے اندر لیمن جوز کے ڈال لوں گی اور اسے ہمیں بلینڈر کر لوں گی اس کے بعد میں آپ سمولتی یہ دیکھیں یہ بلینڈر ہو گیا ہے اب اس کو ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے اور اچھے سے مکس کر لینا ہے اس کے اندر ہم نے ٹو ٹیبل سپون ٹک کا مسالہ ڈال دینا ہے اور اس کے اندر کالی میچ کا ادھا چمچ آئے گا اور ایک کھانے کا چمچ نمک کا اب ہم نے اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے اچھے سے مکس کر کے اسے ہم نے آدھے گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ دینا ہے آپ اسے زیادہ دیکھ کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں اس سے زیادہ چھو ٹیسٹ آئے گا اندر تک اس کے مسالہ چلا جائے گا یہ بہت ہی مزے کا بنت ہے آپ اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اب ہم نے یہ ٹھی ماتر ہے اس کے اندر آدھا کھانے کا چمچ نکالی میچ لینا ہے اور ایک کھانے کا چمچ لینا ہے پچھے سے مکس کر کے اس کو بھی ہم نے فریزر میں آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے تو پھر میں آپ کو آدھے گھنٹے کے بعد ملتی ہوں کہ اس کے ساتھ آگے ہم نے کیا کریں یہ دیکھیں ناظرین آدھا گھنٹہ ہو گیا اب میں نے اسے بائی نکال لیا ہے اب ہم اسے بنائیں گے پور ٹیبل سپون آئل کا لے لینا ہے میں نے تبایک لے لیا اب بھی تبایک میں بنانا بہت مزی کا بناتا ہے پور ٹیبل سپون میں نے آئل کا لے لیا ہے اور ایک ٹیبل سپون زیرے کا اس کو ہم ہاتھ سے اچھے سے مسل دیں گے اور اس کا فلیور آنے تک اسے ہم نے پھرائی کرنا ہے تھوڑا سا لائٹ براؤنی سے کرنا اس کے بعد ہم نے چھکن ڈالنا ہے اس کے اندر پھرائی کرنا ہے اب بھی اسے گھر میں تاوے پہ ہی بنانا تھوڑا سا سبسنی سمیل لانا شروع ہو جیسے اچھے سی کھشپو کے بعد ہم نے چھکن کو ڈال لیں یہ دیکھیں لائٹ براؤن ہو گیا اور اب اس کی بہت مزی کی کھشپو آ رہی ہے اب ہم نے اس کے اندر چھکن ڈال لیں چھکن کا پانی ہے وہ ہم نے نہیں ڈالنا چھکن ڈالنا یہ دیکھیں اور بہت احتیاط سے ڈالنا یہ ہم اس کا میری ایٹ ہم نے کیا کہ ہم دیکھ سے ہی کریں یہ دیکھیں ناظرین میں چھکن ڈال لیں اب ہم نے اسے پکانا ہے اسے کچھ سے پکانا ہے اسے فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں جو اس کا مسالہ بچے اسے میں نے بچا لیا یہ دیکھیں یہ ہم جب یہ ڈائے ہوتا جائے گے اس کے اندر ہم پانی کے جگہ ایٹ کریں گے تاکہ ہمارا چھکن ڈال لگے اسے ہم نے ہچے سے پکانا ہے جب تک اس کا کلر چینج نہ کم کم پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ کے لیے اسے ہم نے بنانا ہے یہ دیکھیں ناظرین اس کا کلر بلکل چینج ہو گیا یہ فرائی ہو رہا ہے اب اس کے اندر ہم مسالہ بچے دیکھیں گے دو کھانے کے چمچ کٹیوئی لال میرچ ایک کھانے کا چمچ گرم مسالہ پاورڈر اسے ہم نے اچھے سے مکس کرنا نمک ہم پہلے ہی رہا چکے دیں یہ بہت مزیگا تیار ہوتا ہے آپ نے گھر میں ضرور دنا کے ٹرائی کچھے گا اب اس کے اوپر ہم دو ٹیبل سپون دہیں گے دو سے تین ٹیبل سپون دہیں گے یہ بہت مزیگی بنے گی آپ نے گھر میں ڈرائی کیجئے گا اچھے سے فرائی کرنا ہے میں نے آنچ بلکل ہلکی کر دیا میں اس کی آنچ بل تیز کر رہی ہوں تاکہ یہ اچھے سے فرائی ہو جائے چکن ہی نہیں لیتا پکنے میں بس ہم نے اچھے سے سیف فائل کرنا ہے تاکہ مسالے چکن کے اندر اچھے سے چھلے جائیں اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے ہری مرچی میں نے راکلی ہری دال دیا ہے ایک ٹی بل سپون لیمن جوز 1 ٹی بل سپون لیمن جوز اس کے اندر اب ہم نے جو مرینیٹ ٹوماتر کیا ہوئے تو وہ ڈالیں گے اب ہم نے اسے ڈام کے رکھنا ہے مکس کریں آپ کسی بھی پتیلے اس کے اندر ہم نے پاس جو گریبی بچی ہوئی تھی وہ بھی میں اس کے اندر تھوڑی تھوڑی کہیں ڈالیں وہ ہم نے مرینیٹ اس کا اور اس کے اندر پانی بلکل بھی نہیں جاتا اس ہی کے اندر یہ پکتی ہے اس کے اندر اس کے اندر اس کے اندر ہم نے دنیا ڈالیں گے اور اسے پھر ہم دم پہ رکھ لیں گے یہ دیکھیں اس کے اندر میں نے ہرا دنیا ڈال دیا ہے یہ سب کچھ ڈال لیا ہے اب اسے دم پہ رکھیں گے پندرہ منٹ کے لیے اس کے اندر میں چکن پک جائے گا بلکل یہ دیکھیں ناظرین کے اندر میں بہت ہی مزیدہ تھیار ہو رہی ہے اب اسے دم پہ رکھ دیں گے آپ کوئی بھی پتی لے کا ڈال کر لے سکتے ہیں اسے اچھے سے کور کر دینا ہے یہ دیکھیں اسے ہم نے کم سے کم ہلکی آنچ پہ پندرہ منٹ کے لیے رکھنا ہے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے تو جس میں یہ بلکل ریڈی ہو جائے ملتے ہیں پندرہ منٹ کے بعد یہ دیکھیں ناظرین یہ بلکل تیار ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں بہت ہی مزیدہ بلکل شیف لگ رہا ہے اور یہ طوے پہ ہی ساب ہوگا آپ کی اپنے ذہن میں طوے پہ ہی ساب کرنا یہ بہت مزیدہ بہت ہی مزیدہ ہو گیا اب میں اس کے اوپر جو تھوڑا سپنا دھنیا اور ہری میں چکٹی ہوئی بچائی تھی وہ ڈال دوں گی اور یہ تیار ہو گیا ہے بہت مزیدہ اسی طرح ہمارے ویڈیوز کو پلیز تیکھتے رہیے گا آپ اس میں کوئلے کا بھی دھوما دے سکتے ہیں اس سے بہت مزیدہ ہو اور اس کے ٹیسٹ میں بہت زیادہ مزیدہ ہو چکے اس کا ٹیسٹ میں میں پاس تھانی اس میں میں نے نہیں دیا اگر آپ کے پاس ہوتا آپ لازمی دینا اور ہماری ڈش بلکل تیار ہو چکی ہے اسی طرح آپ ہمارے چینل کو دیکھتے رہے گا اور لائک شیئر سبکرائب بھی کر دیجئے گا خدا حافظ ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ مجھے موسیقی